بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو میں اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شفر ادا کرتا ہوں کہ اس کا فضل و کرم ہے اور اسی کی یہ عطا ہے اور اسی کی جانت سے یہ حمت ہے کہ اس طرح سے ہم نے سیامت و حسین صاحب نے جو وسیعت کی تھی اور جو اپنی دوائش کا اظہار کی عطا ہے جو ان کی وسیعت تھی تو الحمدللہ اسی طرح سے آپ جو ان کی تدفین جو ہے وہ حمل ہو چکی ہے اور میں بہت زیادہ جو ہے وہ اس موقع پر جو ہے وہ خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں میڈیا کے اپنے دوستوں کا میڈیا کے بھائیوں کا اور میڈیا چینل مالکان کا کہ جس طریقے سے ڈاکٹر آمل لیاقت حسین صاحب کی وفات کے اوپر ان کے انتخال کے اوپر ان کے وسال کے اوپر جس طریقے سے میڈیا نے ان کو ٹریبیوٹ پیش کیا ہے میڈیا نے ان کو خراج تحسین پیش کیا ہے تو میں ان کا جو ہے وہ تمام میڈیا کے دوستوں کا تمام میڈیا کے مالکان کا تمام میڈیا کا بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں اور مجھے اس چیز کا بہت زیادہ جو ہے وہ میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ جس طریقے سے انہوں نے وسیعت کی تھی کہ اگر جب ان کا انتخال ہو جائے تو چھیپا صاحب آپ نے جو ہے میرا غسل دینا ہے مجھے کفن پینانا ہے اور میرے چتنی بھی آخری آخری سفر کی طرف روانہ ہونے میں جو سارے معاملاتیں واپسے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں اور لاکھ لاکھ شکر ادا کرتا ہوں جتنا شکر ادا کروں کم ہے کہ اس نے جس طریقے سے عامل لیاقت نے وسیعت فرمائی تھی جس طریقے سے وسیعت کی تھی تو اللہ تعالیٰ نے مجھے اس میں شرک روی عطا فرمائی اور وہ اکثر ہی جملہ کہا کرتے ہیں کہ دیکھے چھپا صاحب اگر آپ نے سارے کام نہیں کیے میرے جو میں آپ کے سپرد کر رہا ہوں تو میں بروز خیامت آپ سے پوچھوں گا آپ سے سوال کروں گا تو میں ان سے ہمیشہ یہی کہتا تھا کہ بھائی یہ تو دیکھے بات یہ کہ کس کا بلاوہ پہلے آ جاتا ہے کس کا جلدی جانا ہے کس کو پہلے جانا یہ تو کسی کو نہیں پتا لیکن انشاءاللہ آپ نے میری جو ذمہ داری لگائی ہے تو میں کوشش کرتا ہوں اور اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک مجھے اس پر استقامت دے اور مجھے یہ ذمہ داریاں نبانے کی پوری توفیق اور عمد عطا فرمائے تو الحمدللہ جو ہے وہ اللہ تعالی نے پوری جو ہے وہ توفیق عطا فرمائی اللہ تعالی نے جو ہے مہربانی فرمائی اللہ نے مدد فرمائی اور آج جو ہے وہ ڈاکٹر آمیر لیاقت حسین ہمیں جو ہے وہ غم جدا کر کر آہوں سسکیوں میں جو ہے وہ ان کو ابھی ان کے تصویر ہو گئی اور وہ جو ہے تصویر سے ابھی ہم فارغ ہوئے ہیں اور وہ اپنے آخری منزل کے سر روانہ باہ ہو گئے اچھا رمضان دی یہ بتا ہے آخری دیوہ میں کوئی بات تھی کوئی رابطہ ہوا تھا آمیر صاحب صاحب وہ ان کے رابطہ بڑا مشکل ہو گیا تھا ان سے کرنا میری چند دن پہلے ان سے بات ہوئی تھی تو لیکن بڑا رابطہ کرنا بہت مشکل ہو گیا تھا تو بچھا اب آخری دفعہ رابطہ ہوا تو بس وہ ان کی کنڈیشن ایسی تھی کہ وہ صحیح طریقے سے بات نہیں کر پا رہے تھے اور بس یہ کہہ رہے تھے کہ میرے لئے دعا کریں کہ اللہ پاک میرے لئے آسانی کرے اللہ پاک میرے کو حمد دے دعا کے وقتوں میں مجھ سے یہی دعا انہوں نے دعا کی طرف کی دعا کے لئے مجھے کہا تھا